ہیلو بھائیو اے کے ہیئر کیس و آپ سب رغمی کرتا ہوں سب بڑیاں ہوں گے سو آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں پرنب پی جی کی نیو بھی کونسپٹ کے ٹوٹول کے ساتھ ایڈیشن والا کونسپٹ ہے اور یہ ایسی ایڈیٹنگ انسٹاگرام پر کافی ویرل چلتی ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ تھا جب زمانے میں یہ ہوتا تھا اب اتنا پرانا بھی زمانہ نہیں ہے تھوڑے دن پرار سا پرانا ہے جو وہ ایک ایڈیٹنگ پرنب پی جی کی ہی تھی وہ جو ٹرین میں چلی تھی وہ جو ہاتھ میں وہی کوئی بوٹل بکڑ کر کوئی یہ ہاتھ واتھ زخمی بھی چھو تھا سو اسی ٹائپ سے کوئی اسی سے ریلیٹڈ کونسپٹ ہے بڑیاں فوٹو لگ رہی ہے اور ایک دم کمال تباہی لگ رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی لکنگ دے رہی ہے کٹنگ دے رہی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو چیزیں سب نظر آ رہی ہیں میں آپ کو کر کے بتاؤں گا تو اگر آپ نے بھی ایڈیٹ کرنی ہے تو ویڈیو کو اچھے سے سمجھے گا سمجھنے کے لیے اچھے سے واش کریے گا اور ویڈیو آپ کو چھلے گا تو آپ انسٹاگرام پر ہمیں فالو کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں اویل بیل ہوگی وہاں پر پیڈ ورک اور باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں سو ہم اپنی ویڈیو کے طرح چلتے ہیں میں سب سے پہلے آپ کو ایسی ایڈیٹن کے لیے پوز دکھا دیتا ہوں تو پوز جو آپ کو کلک کروانا ہوگا وہ آپ کا پوز ہے کچھ اس ٹائپ سے دیکھیں پوز ہے سب سے زیادہ مین ساری بنیاد پوز کے اوپر رکھی ہوئے پوز سمپل ایک میرے پاس تو پٹی تھی یہاں پر پٹی بان لیا لیکن ٹینشن نہیں لے اگر آپ کے پاس وہ وائٹ والی پٹی نہیں ہے وہ جو ہاتھ میں بانتے ہیں زخمی ہو جاتا ہے تو اس کی لنگ بھی نیچے مل جائے گی لیکن اگر آپ کے پاس پٹی ہو تو بان لینی ہے اس ٹائپ سے اب یہاں پر دیکھیں یہ سگرٹ جیسے ہاتھ میں پکڑتا ہے ویسے پوز کا یوں نشان دینا ہے ہاتھ کو ٹھیک ہے یوں رکھ کر یہ والا ہاتھ ہو گیا دوسرا ہاتھ جو ہے نا وہ ہے بہت زیادہ غور لائک یہ والا جو ہاتھ ہے نا اس کو آپ نے ایسا لکھ دینا ہے کہ آپ بوتل پکڑنا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں ہاتھوں کو یہ والا جو ہاتھ ہے اس کو ایکزیکٹ بالکل سیم ٹو سیم ایسا رکھنا ہے یہ والا جو ہاتھ ہے سیدھا ہاتھ یہ نیچے یہاں پر آ رہا ہے ایک ٹانگ سیدھی ہے دوسری ٹانگ اٹھی بھی ہے یہ ہاتھ مین ہے اور آپ کو شہرے کو ایسے رکھنا ہے جیسے آپ بوٹل کے اوپر رکھے ہوئے بوٹل ٹھیک ہے تو جب آپ نے یہ کر لیا اس کے بعد آپ کا جو بیگرانڈ ہوگا اس کو آپ نے پکسار میں کھول لینا ہے ٹھیک ہے پوز اگر نہیں سمجھا پوز مین ہے پوز کے لنک نیچے ملے گی اچھے سمجھے گا دیکھئے گا ٹھیک ہے اب جب بیگرانڈ وغیرہ کے لنک آپ کو نیچے گوگل ریپ پہ آویل بل ہوگی آپ ڈاؤنلوڈ کر لیے گا بیگرانڈ کھول لینے کے بعد سمپل ہی آپ یہاں پر ڈرو ٹول میں آگے آئیں گے کیونکہ یہاں ہی سے ہم اپنی موڈل کی فوٹو کو ایڈ کریں گے ایڈ فوٹو میں جائیں گے اور موڈل کی فوٹو کو ایڈ کر لیں گے موڈل کی فوٹو کو میں نے ایڈ کر لیا ہے فوٹو کا بیگرانڈ میں پہلے سے ریس کر لیا ہے اگر آپ کو بیگرانڈ اوڈیس کر نہیں آتا ہے تو ڈسکیپسن میں ویڈیو کی لنک مل جائے گی جہاں سے جا کر آپ بیگرانڈ اوڈیس کر سکتے ہیں اب دیکھیں میں اس کو کتنا بڑا کرتا ہوں اتنا بڑا کرتا ہوں کہ جس کے حساب سے بلکل بیس طریقے سے ہمارے بیگرانڈ پہ بھی بیٹھ جاؤ اور یہ پورا بھی وہاں پر آیا ہے اس کو تھوڑا سا یوں کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو دیوار کے پاس لاتا ہوں دیوار کے پاس تو یہ ٹھیک طریقے سے بیٹھ گیا لیکن اس کی جو ٹانگ ہے وہ فل نہیں ہو پا رہی ہے ٹانگ اس کی نہیں جا رہی ہے تو ٹانگ کو بھی یہاں پر ہم نے اس ٹیپ سے تھوڑا سا فل کر دیا اب اس کی ٹانگ بھی فل ہو چکی ہے اور یہ خود بھی تھوڑا فل ہو چکا ہے اس ٹیپ سے ہم نے یہاں پر اس کو لگا دیا تھوڑا سا اس کو چھوڑا کر دیتا ہوں بلکل تھوڑا سا ہاں ننہ منہ سا اب یہ کر دینے کے بعد یہ ہمارا کام اوکی ہوا تو ہم یہاں پر کر دیتا ہوں ٹیپ ٹھیک ہے اب ہمارا موڈل جو ہے وہ لگ چکا ہے آپ دیکھیں پہلے بیفور اینڈ آفراد بہت بڑی ہے طریقے سے موڈل لگ چکا ہے آپ کا سامنے لگایا ہے اس کے بعد شیڈو کریٹ کر سکتے ہیں آپ بلک کلس سلیکٹ کر کے یہاں پر برش میں آ کر بلر والا برش سلیکٹ کر کے ون ٹوئنٹی ایڈ کر کے یہاں سے ایک ایمٹی لیئر کو سلیکٹ کر کے جس کو موڈل کے نیچے کر دینا ہے اس سے اب آپ یہاں پر کیا کہتا ہے جو بھی شیڈو کریں گے وہ آپ کے موڈل کے نیچے ہوگا نیچے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں اور پھر یہاں سے آگے آپس ڈیو کو ڈاؤن کر لیے گا آپ کا یہ بس یہی کرنا تھا موڈل کو ایڈ کرنا تھا اب ہم ڈن کر دیتا ہے یہاں سے تین پینجے کو میں نے ایڈ کیا ہے میں ایک ایگزمپل کے طور پر یہ والی جو پینجی ہے یہ وائٹ والی پٹی والی تو آپ نے کیا کرنا ہوگا یہاں پر تو پٹی باندھی بھی ہم نے آپ کا کر آپ کی پٹی ہے نہیں آپ کے پاس تو آپ نے اس ٹیپ سے اس کو یوں بٹھا لینا ہوگا اپنے ہاتھ کے حساب سے نا ٹیڑا میڑا کر کے کٹس وغیرہ کارٹ لیے گا یہ تھوڑی عادی پٹی ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر نہیں بٹھا رہا اب ہم اپنا کام کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے کام کے لیے ہ ہم یہاں پر یہ جو سگرٹ ہے پہلے سگرٹ کو یہاں پر ہاتھ میں بٹھائیں گے کیونکہ سگرٹ کو ہم نے ہاتھ میں پکڑا رہا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ بڑی لگ رہی ہے سگرٹ تو اس کو ہم تھوڑا چھوڑا کر لیں گے اس ٹائپ سے چھوڑا کر دینے کے بعد اس کو تھوڑا سا اور چھوڑا کریں گے ہاں پیچھے سے اب ہمیں سیٹ لگ رہی ہے تھوڑا سا آگے کر کے اب ہم ایریزر میں آ جائیں گے اور جو ہماری یہ سیدھی والی انگلی پر جو آگے والی ہوتی ہے اس پر پارٹ آ رہا ہوگا اس کو سیمپلی ہم ایریزر کر دیں گے جیسے میں نے سیمپلی آپ کے سامنے ایریزر کر کے آپ کو دکھا دیا ایریزر کر دینے کے بعد آپ نے اگلا یہ دن کرنا ہے اور یہ والی جو آتی ہے بوٹل والی پینجی کو آپ نے بڑا کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کے حساب سے بالکل بیس طریقے سے بٹھا دینا ہے جہاں پر وہ بوٹل میں تھوڑی سی ایک دو انگلیاں نظر آ رہی ہوں گے وہاں پر آپ کی انگلیوں کا اینڈ ہونا چاہ یہ جیسے آپ اپنی بوٹل پر آپ نے سر رکھا ہے ٹھیک ہے اس ٹائپ سے تھوڑا سا اس کو یہاں پر ہم یوں کر لیتے ہیں تھوڑا سا ادھر لے آتے ہیں تھوڑا سا سیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ ہماری بوٹل بالکل لگ رہی ہو کہ ہاں بھائی اب ہماری بوٹل سیٹ ہے تو ہم ایریزر میں آ جائیں گے اور یہاں پر بالکل اوپر آئیں گے اور یہاں پر آ جانے کے بعد جو یہاں پر آپ کے پارٹ زیادہ مطلب اونگلی پر علاوہ زیادہ آ گئے ان کو آپ ایریز کر لیے گا جلدی جلدی اور ایریز کر لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو آپ کے مطلب بندہ بیٹھا ہوا اس کے یہاں پر پاؤں پر آ رہا ہے اس کو ایریز کر لینا ہے اور یہاں سے جو نہیں آ رہا مطلب دوسری ٹانگ کے ادھر سے اس کو واپس دیانا ہے جس کی وجہ سے ایک لک آئے گا ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے دیکھ لیں کس نے بہت طریقے دے ہو گیا اب ہم کر دیتا ہے دن سو یہاں پر دیکھ لیں ہماری یہ بوٹل بوٹل لگ چکے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ پہلے دیکھیں اس کے بعد دیکھیں بڑیا ہو گیا اب آپ سمپل ہی جلدی سے ایڈ فوٹو بجائیں گے ایک لاسٹ سموکی پینجی اس کو ایڈ کر لیں گے سو اس موکی لاسٹ پینجی آ چکی ہے ایک راپ میں جا کے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دن کر دینے کے بعد یہاں پر جاتے ہیں ہم یہاں پر بلینڈ موڈ پر جانے کے بعد اس کو سکرین پر لیاتے ہیں آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس کو میں کہاں سے نکالوں گا اس کو ہم نکالیں گے سکرین کے ادھر سے � نہیں ٹھیک ہے اور اپس ڈی frozen میں آگر نیچے کا پارٹ تک کر دیے گا اور اس کے بعد تھوڑا سا اور پڑھا کر دیں گے اس کو اور پڑھا کر دینے کے بعد اس کو یہاں پر اس کے بالکل ان bijلانیں گےrados ایک موڈ پار سنٹ کو فل مائنس کر کے میں ایریزر میں آکے انوٹر پہ آ جاؤں گا اور اس کے بعد ہارڈنیس کو بڑھا کر یہاں پہ کیا کہتے ہیں اس کو میں یوں وائیڈ پٹی یوں اپلائے کر دوں گا باقی کر دیتا ہوں جلدی سے سو یہاں پر یہ ہماری وائیڈ پٹی بھی آ چکی ہے اور پک سارٹ کا ہمارا ون کمپلیٹ ہوتا ہے آپ دیکھیں پہلے دیکھیں کتنا بڑی یہ طریقے سے آپ کے سامنے چیزیں ہو گئی ہیں اب آپ ڈرو ٹول میں جائیں اور پک کو کر لیں سیو اور فوٹو کو کھول لیں ایک بڑی علک کے لیے لائٹ روم ایپ میں سو فوٹو ہماری لائٹ روم میں تو آ چکی یہاں پر جو میں ایفیکٹ بتاؤں گا دیکھیں اگر کتنے غضب طریقے ایفیکٹ ہوں گے اچھا میں آرام سے بولوں گا میں لائٹ روم جلدی جلدی بولتا ہوں مجھے میں نے دیکھا اچھا تو آرام سے بتاؤں گا سب سے پہلے آپ آئیں گے سکسٹی پرسن تک کونٹراس کو بلکہ نہ چھڑیے گا اس کے بعد میچے جو وائٹس ہوتی ہے اس کو بھی آپ نے مائنس کرنا ہے فیفٹی فائف پرسن شیڈوز کو یہاں پر آپ نے پلیس کر دینا ہے تقریبا سیونٹی فور پرسن بلیکس کو بھی تھوڑا سا مائنس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے برابر میں ٹیمپریچر جو ہوتا ہے اس کو آپ نے مائنس کر دینا ہے یہاں پر سکس پرسن اور ٹرن کو ٹو پرسن پلیس کرنا ہے اس کے بعد آپ آئیں گے مکس ٹول میں یہ کلر جو ہے یہ ہمیں نظر نہیں آرہا فیلال یہ بھی نظر نہیں آرہا اور یہ والا جو ہے کلر ہمارا کیا کہتے ہیں یہ والا جو گرین کلر بلکہ سوری یہ والا جو کلر اس کی ہاں ٹھیک ہے یہ لو کلر آتا ہے یہ لو کلر بھی یہاں پر نہیں ہے اورنج کلر موڈل کی سکن کا تو یہاں موڈل کی سکن کی بڑھنیس کو تھوڑا سا یہاں پر بڑھا دیں گے یعنی ٹویل پرسن تک اور اس کی ہیو کو بھی تھوڑا سا بڑھائیں گے اور سیچویشن کو تھوڑا سا مائنس کریں گے اب اس کے اورنج کلر کی بڑھائیں گے کو بنا دے کے بعد لیومنیس کو جو کیا کہتا ہے ریڈ کلر کی تھی اس کی لیومنیس کو مائنس کر دیا میں نے ہمیں دن کرتا ہوں دن کر دینے کے بعد یہاں پر ڈیٹیلی میں آکے نوز ریسنگ کو تھوڑا سا چھیڑے دیتا ہوں اور یہ جو شارک ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا دیتا ہے اب اس کے بعد ہم کرتے ہیں کہ یہ جو ایفیکٹ ہوتا ہے یہاں پر آکے نیچے جو ویگنیڈیوال اپشن ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا مطلب مائنس کرتا ہے تاکہ ویگنیڈیوال سا ایفیکٹ ہے اور اس کے فیدر والے کو تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں تو اب میں آپ کو فوٹو میں جی فرق دکھا سکتا ہوں آپ فرق دیکھیں پہلے اور اس کے بعد کہ آپ کی تھوڑا سا افیکٹ کیا لگی آپ کی فوٹو آپ کو نظر آ رہی ہوگی سو ایسا ہی آپ بھی ایڈیٹ کر سکتے ہیں بڑی ایڈیٹنگ ہے آپ کو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے ملتے ہیں ہم نیسی ویڈیو میں سب تک